ان کی نس نس میں جھوٹ، طوفان، فراڈ، حرام، کرپشن، زمیر فروشی، دنیا جہان کی کوئی ایسی مطلب نحوست نہیں ہے جو ہی اس گروپ کے اندر نہیں ہے نولک والے کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جل برو تیرنگ میں گرفتاریاں دی تھی ان کا سافٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا آپ کو بھی لگتا ہے سافٹوئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے جن کا سافٹوئر خراب ہو سافٹوئر ان کا خراب ہے اور اپ ڈیٹ کریں گے ہم بسم اللہ الرحمن 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 جن کا سورٹویر خراب ہو سورٹویر ان کا خراب ہے اور اپ ڈیٹ کریں گے ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں جترے نو دس مہینے انتظار کیا ہے نا آپ لوگوں نے ایک دو مہینے اور انتظار کر لیں اور آپ کو بتائیں گے کہ سورٹویر اپ ڈیٹ کیسے ہوتا ہے نانا سناللہ کی بڑی خواہش ہے وہ بار بار اپنی خواہش کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اس کی ساتھ نسلیں بھی نہیں کر سکتی اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کر لیں عمران خان کو گرفتار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان کوئی گلم ہلے کا کوئی کانسلر کوئی چیئر مین کوئی ناظم نہیں ہے سابقا پرائم نسٹر عمران خان اور دنیا کا اس وقت سب سے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان عمران خان جب ہائی کورٹ جاتا ہے یا سپریم کورٹ جاتا ہے تو عمران خان اکیلا نہیں جاتا عمران خان کی بغیر کسی ڈریکشن کے پوری پاکستانی عوام پاکستانی قوم جس طریقے سے نکلتی ہے ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے ہاں ایک صورت یہ خان صاحب کو گرفتار کر سکتے ہیں اگر بائی سے تیس کروڑ پاکستانی عوام کو پہلے گرفتار کر لیں تاکہ خان صاحب کے پیچھے عوام نہ نکلے تو پھر شاید اس کا خواہ پورا ہو سکے ویسے تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا الیکشنز آگئے ہیں پنجاب اور کے پی کے کی کتنے پورا اعتماد ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزار نہیں دس ہزار پرسنڈ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے مطلب پی ٹی ای جیتے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جیتیں یہ حلقے میں جا کے تو دکھائیں درہ پاکستانی عوام انڈوں کے اوپر ان کو مارے گی نہ کہ انڈے ان کے اوپر مارے یہ حلات ہیں کیوں انہیں الیکشن کروارے اگر ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے تو یہ الیکشن کروالیں یہ تو آپ دیکھ لیں دنیا جہان کے جتن کر کے امنی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کروائیے یہ تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلنی جائے ماری اب ان کی آنکھ بھی کھولیں گے باقی بہت کچھ کھولیں گے انشاءاللہ ان کا مریم نواز کہتی ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو میاں صاحب کے دل میں بڑا درد ہوتا ہے غریب کے لیے کیا کہیں گے ماری ناجہ ہے میاں تکلیف دے نال دیل دی تکلیف نال ماری ناجہ کے دے ان کی نس نس میں جھوٹ طوفان فراد حرام کرپشن ضمیر فروشی دنیا جہان کی کوئی ایسی مطلب نحوست نہیں ہے جو اس گروپ کے اندر نہیں ہے آپ مریم کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکت قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر ہم بات کریں کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کمنٹس بھی نہیں کرنا چاہے کہ ہم اس کی مطلب دفعہ کریں اس پر بات ہی نہیں کرنی جائے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کیجئے بندہ جو بندہ ریالیٹی کی اوپر بات نہیں کرتا جو بندہ سچ نہیں بولتا جس بندے کا مقصد ہی صرف چھوڑ بولنا ہے انتشار ملانا ہے آپ فواجہ پاکستان کے خلاف یہ انتشار پھلاتی ہے ہماری ادریہ کے خلاف انتشار یہ پھلاتی ہے کرپشن یہ کرتے ہیں نہ اس کا مو اپنا نہ اس کی سوچ اپنی نہ ضمیر اس کا نہ پیسہ اس کا اس کی کیا بات کریں اس کی کس بات کا جواب اور کیوں دیں دفعہ کریں اگنور کریں اصل میں صوبائی الیکشن ان کو لگتا ہے کہ ہم مار داٹ گھر کے تو کر لیں اور اگر صوبائی الیکشن میں ان کو لگا کہ ہماری سمجھ سے بالا تر کام ہو گیا تو میرا خیال ہے وفا کے الیکشن سے پہلے یہ بھاگ جائیں گے اور بہت جلد ان کی بیماریاں شروع ہونے والی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رانہ سناولہ کیا یہ بی بی پلاسٹرک سرجری کیا شباز کیا نواز کیا حمزہ کیا حمزہ تو سارے فرار ہیں ان کی بیماریاں سٹارٹ ہونے والی ہیں بہت جلدی یہ پاکستان سے فرار ہونے والیں اور ہونے نہیں دیں گے من شب کیا کریں گے پاکستانی عوام پکڑے گی اور درگت بنائے گی پاکستان کی حسکی میں ایسی کسی کی درگت نہیں بنی جو پاکستانی عوام کی ان کی بنائے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ریکارڈ میں رکھنے آگا بہت شکریہ مرشاہ پاکستانی عوام پکڑے گی اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام ان کو بھاگنے نہیں دے گی اور ہم دیس ہزار فیسر جو ہیں وہ پورا اعتماد ہیں کہ ہم سب جیت لیں گے بہت شکریہ